بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز کیسے آپ سب لوگ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں پلاو بنانے کی ریسپی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم نے ہاف کپ کوکنگ آئل لے لیا ہے اور اس کے اندر ایڈ کر دیں گے ایک چمچ لسن ادرک کا پیسٹ اور اس کو کریں گے ہم فرائی اس کے اوپر ڈارک براؤن سا کلر ہم نے لے کے آنا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے اچھے طریقے سے ڈارک براؤن کلر آ گیا ہے اور اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے آدھا کلو چکن چکن ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو پانچ منٹ کے لیے فرائی کریں گے تاکہ جو چکن ہے اس کا کلر چینج ہو جائے تو یہاں پہ ہم ایڈ کرنے کے ون ٹی سپون نمک ون ٹی سپون مرچی پاودر ون ٹی سپون کٹیویلال مرچی اور ون ٹی سپون ہم اس کے اندر کٹاوا زیرا ون ٹی سپون کالی مرچی ون ٹی سپون کلونجی ون ٹی سپون چینج نمک یہ ساری چیزیں ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے ایمبلی ایمبلی کو ایک گھنٹہ پہلے میں نے بھی گو کے رکھ دیا تھا اور اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے تو یہاں پہ ہم حلاتے ہوئے اس کو پکائیں گے تین سے چار منٹ اور تاکہ جو ہمارا چکن ہے وہ گل جائے یہاں پہ ہم نے ہاف پیکٹ بریانی مسالہ ایڈ کر دیا ہے اور تھوڑے سے پتے ایڈ کر دیں گے اور اس کو اچھے طریقے سے حلاتے ہوئے ہم پکائیں گے تاکہ سارے مسالے بھی پک جائیں اور جو ہمارا چکن ہے وہ بھی گل جائے تو یہاں پہ آکہ ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے پانی ایک کیجی پانی ایڈ کریں گے کیونکہ ہاف کیجی میں چاول بنا رہا ہوں تو پانی اس سے ڈبل اس کے اندر ایڈ کریں گے تو ایک کلو پانی میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا اور اس کو کریں گے تھوڑا سا گرم اس کے بعد ہم نے اس کے اندر ایڈ کر دی گئے ہیں چاول آدھا کلو چاول میں نے اس کے اندر ایڈ کی ہیں اور اس کو حلاتے ہوئے تھوڑی دیر پکائیں گے ہلکے ہاتھ سے ہم یہاں پہ اس کو حلا دیں گے تاکہ چاول ٹوٹے نہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ پانی رہ گیا ہے تھوڑا سا پانی جب رہ گیا ہم اس کے اوپر لگا دیں گے دم ڈککن رکھے ہم نے اس کو پندرہ منٹ کے لئے دم لگا دیا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پندرہ منٹ کے بعد جب ہم اس کا دم ہٹائیں گے تو اس کے اوپر لگا دیں گے فوڈ کلر فوڈ کلر اپچنل ہے اگر آپ کے پاس ہو تو آپ اس کو ایڈ کر سکتے ہیں یہ جسٹ ہوب سورتی کے لئے ہوتا ہے تو تو آپ بھی اس ریسپی کو گرمن ضرور بنانے کے ٹرائے کیجئے گا اگر کسی قسم کا کوئی مسئلہ تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں اگر آپ میری ویڈیو پر نئے ہیں تو میری ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سسکرائب ضرور کر دیا کریں یہ آپ لوگوں کی طرف سے میرے لئے ایک محبت برطوف ہوتا ہے مجھے دیجئے اجازت میں آپ سے ملوں گا کسی بھی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ